بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اس صفح میں کھڑے ہوگے محمود و آیاز نہ کوئی ہنفی رہا نہ ہنفی نواز ناظرین ناصفیت اس وقت آخری سانسوں پر ہے اور بلکل دم توڑنے والی ہے صرف ایک ہی حدیث نے تمام ناصفیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی صحیح بخاری 2812 امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے جبکہ حضرت امار ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت ان کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی ناظرین یہ وہ واحد حدیث ہے جس نے بہت سارے ایسے لوگوں کے موں پر تولیا پھیر کر رکھ دیا جو کہتے تھے کہ لاؤ زخیرہ حدیث میں سے کوئی ایسی حدیث جس کو ہم نہ مانتے ہوں ناظرین ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں یہ انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات ہیں یہ پرانے دورے جہالیت کے واقعات ہیں جب ناصفی کھولے عام یہ چیلنج کرتے تھے کہ بریلویوں تم نبی علیہ السلام کی بشریت والی آیات عوام کو سنا کر دکھاؤ تم بخاری سے رفایدین والی احدیث کو نہیں مانتے تم ابن خزیمہ سے سینے پہ ہاتھ پاننے والی حدیث کو نہیں مانتے لیکن جب انجینئر صاحب نے آ کر ان کو شیشہ دکھایا تو برا مان گئے اور کہنے لگے ہم اعلیت دیس بریلوی اور دیوپندیوں کے درمیان اتحاد تسبیح کی طرح ہو چکا ہے وہ لگ بات ہے کہ ہمارے بابے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے لیکن اب ہم سب انجینئر کی خلاف ایک ہیں بارحال ناظرین یہ وہ حدیث ہے جو انجینئر صاحب کے بیان کرنے سے پہلے مجال عوام کو کبھی خلطی سے بھی کسی نے سنائی ہو انہوں نے حضرت امار کے والدین کی شہادتیں سنا سنا کر زندگی گزار دی مگر کبھی حضرت امار کی شہادت کا ذکر تک نہیں کیا وجہ صرف اور صرف بنو مئیہ کا دفاع اور بخصے علی بیعت ہے ناظرین وحابیوں کے علامہ شام جس کا ذکر ہم پہلے بھی ویڈیو میں بہت تسلیس سے کر چکے ہیں اس کی بکھلاہر دیکھے اس نے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کی کہ امار کو ایک باقی جماعت قتل کرے گی اور ساتھ میں ریاکٹ کرتے ہوئے کہنے لگا ماذا اللہ وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اس نے نبی علیہ السلام کے الفاظ پر ماذا اللہ کا اور ابھی بھی ان کا ایمان کامل ہے اور یہ مصوف نامنے ہاتھ ڈاکٹر جن کو اپنی پی ایش ڈی پر بہت فخر ہے ناظرین جہاں پر ایک بات اچھے سے ذہنشین کر لیں کہ پی ایش ڈی کرنے سے انسان کوئی بہت بڑا عالم نہیں بن جاتا ان لوگوں کی پی ایش ڈی کی کیا اوقات ہے یہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جس نے اپنی تنخواہ میں پانچ ہزار کا اضافہ کرنا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر سے مواد چوری کر کے پی ایش ڈی کر لیتا ہے اور لوگوں پر اپنی پی ایش ڈی کی دونس چوانے لگتا ہے جاؤ ہم نہیں مانتے ایسی پی ایش ڈی کو جس کے بعد انسان منکرین حدیث بن جائیں بارحال یہ مصوف اپنے آپ کو بہت بڑا سکولر سمجھتے ہیں اور حقیقت میں ناصبی اور حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت امار والی حدیث کی آخری الفاظ بخاری میں کسی نے خود سے ایڈ کر دیئے ہیں ناظرین بغض حال بیعت میں لوگوں کے دماغ اس قدر خراب ہو چکے ہیں کل کو یہ لوگ کہیں گے قرآن مجید میں بھی نعوذ باللہ کسی نے فلان الفاظ کو ایڈ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کل کو کوئی ہنفی آ کر آپ کو کہے گا کہ بخاری شریف میں رفع دین والے الفاظ کسی نے بعد میں شامل کی ہیں تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے خدا رہا آپ لوگ اپنی اکل کا علاج کروائیں اور سچ بات لوگوں تک پنچائیں ناظرین انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ بخاری شریف کے کلمی نسخے میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں جبکہ دار العلمیہ کے پاس پرانے سے پرانے احدیث کے نسخے موجود ہیں ان میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں ناظرین ان کو پیش دی کا اتنا سخت بخار چڑھاوا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب المقالمہ میں بہت بنے خان بننے کی کوشش کی اور ان سے پوچھا گیا کہ مولانا مدودی کی خلافت و ملوکیت کتاب کی کیا حیثیت ہے اور اس پر کہنے لگے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں جس کے پاس موجود ہے وہ اس کو ردی والے کو دے دے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مولانا مدودی کو اسلام کی طریق کا صحیح سے پتا نہیں تھا انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑا تبصرہ کرنے کی کوشش کی مگر چاند پر تھوکنے سے چاند گدلہ نہیں ہو جاتا ڈاکٹر صاحب اگر ان کو اسلامی طریق کا ہی نہیں پتا تھا تو کیا انہوں نے اپنے سے ہی آیات کے پس منظر کے ساتھ اتنی مورٹی تفہیم القرآن لکھ دی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے دل میں اعلی بیعت کی محبت ڈالے آمین ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ